السلام علیکم پیارے بچوں آج ہم اردو پڑھیں گے جو جماعت دہوں جس میں پہلا سبق ہے نات اور نات کے لکھنے والے شاعر کون ہے خاجہ الطاف حسین حالی ہے اسی طرح ہم سب سے پہلے نات کی تعریف پڑھیں گے نات کسے کہتے ہیں نات یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے اسے نات کہتے ہیں اسی طرح حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی اسے حمد کہتے ہیں نات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توسی بیان کی جاتی اسے نات کہتے ہیں اسی طرح یہاں پہ پڑھئے سونچئے بولیے ہیں فرسٹ بیٹ اور پہلا سبق ہے نات یہ پڑھ کا نیچے چند سوالہ دیے جاتے اس کو حل کرنا رہتا پہلا ہے ہر مرغ چمن ہے نغمہ سرہ سبحان اللہ سبحان اللہ سنتا ہے خدا ہے ہر دوسرا سبحان اللہ سبحان اللہ کون اس کو بھلا پہچان سکے کون اس کی حقیقت جان سکے میں اور کروں تعریف خدا سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی اللہ تعالی کی اللہ تعالی واحد ہے اور تمام بندوں کی سننے والا اللہ تعالی ہے اور اسی طرح کون اس کی بھلا پہچان سکے کون اس کی حقیقت کو یعنی اللہ تعالی کی حقیقت کو کوئی بھی نہ جان سکتے اور اس میں شاعر بورے میں جتنی بھی تعریف کروں اللہ تعالی کی کم ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اسی طرح یہاں پہ پہلا سوال ہے ان اشار میں کس ذات کی تعریف بیان کی گئی ان اشاروں میں کس کی تعریف بیان کر یہاں پہ اللہ تعالی کی کس کی پہلا جواب ہے اللہ تعالی اسی طرح دوسرا تیسرا چہتہ آپ لوگاں لکھنا ہے اور بتانا ہے نوٹ بکوں میں لکھ لینا دوسرا سوال ہے مرگ چمن سے کیا مراد ہے اسی طرح تیسرا سوال کیا اللہ کی حمد صرف انسان ہی بیان کرتا ہے یا سبھی مخلوق کیسے اور چہتہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں بیان کی جانے والی نظم کیا کہلاتی ہے اور اسی طرح اس نات میں اس سب نات میں اصل مقصد یہ بیان کرنا چاہتے کہ اس نات کو خاجالتا حسین حالی نے مصددس کی شکل میں لکھی ہے اور جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے قبل پرعاشب حالات اور بات کے حالات کا ذکر کیا یتیم و وسیروں کے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی اس نات میں یہ لکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم و وسیروں کے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح سلوک کرتے تھے بہت ہی اچھا ہمدردانہ سلوک اور اچھائی بھلائی و نیکی کی طرف کس طرح راغیب ہوتے تھے اس نات کے ذریعے تمام لوگوں کو ہدایت دی گئی ہے اسی طرح یہاں پہ سنف کا تعریف سنف کا تعریف یعنی نات کی تعریف ہے جس نظر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توسیع بیان کی جائے نات کہلاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جانے والی کیا کہلاتی نات نات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام عوصاف و حمیدہ و خسائل جمیلہ کے ساتھ ہے اسھی طرح یہاں پہ شائر کا تعریف بھی بیان کی آگا ہے شائر کون ہے یہاں پہ خاج والتا حسین حالی شائر کا تعریف خاج والتا حسین حالی 837 می پانی پت میں پیدا ہوئے خاج والتا حسین حالی orer اٹھر رہ clan Ramen 837 می پانی پت میں پیدا ہوئے ابتداری تعلیم کے بعد آرہ تعلیم کے لئے یعنی ابتداری بچپن کی جو تعلیم کے بعد انہوں آرہ تعلیم کے لئے دلی چلے گئے جہاں دلی چلے گئے جہاں غالب کے شاگرد ہوئے علا تعلیم حاصل کرنے کے لئے دلی جانے کے بعد وہاں پہ انہوں غالب کے شاگرد ہوئے غالب ان کے استاد تھے کس کے خواج آلطاف حسین حالی کے اسی طرح ملازمت کے سلسلے میں لاہور چلے گئے تعلیم حاصل کرنے کے بعد نوکری کے سلسلے میں لاہور پہنچ گئے اسی طرح 1940 میں حکومت کی جانب سے ان کو ایک خطاب دیا گیا اس کتاب کا نام ہے شمشل علماء 1940 میں دیا گیا اسی طرح 1914 میں اس داروفانی سے کوج گئے 1940 میں شمشل علماء کا کتاب بھی ملا اور 1914 اسی میں ان کا انتقال ہو گیا جدید شاعری کے آغاز میں حالی کا نام بہت اہمیت رکھتا ہے اب جانے جدید جو جو بھی اچھے شاعریاں لکھ رہے ہیں ان میں بہت ہی مشہور ہونے لگے انہوں نے سیدھے سادھے خیالات جو جو بھی اشار لکھتے تھے ان سیدھے سادھے خیالات اور اچھے الفاظ میں لکھتے تھے اسی اسطلاح پسند اصورات اپنی شاعری میں پیش کیے ان کے ایک طویل مسدس مدو جذر اسلام ہے ان کے ایک مسدس ہے بہت ہی طویل ہے جس کا نام ہے مدو جذر اسلام یعنی ایک نظم ہے حالی ایک اچھے نصر نگار اور سوانے نگاری بھی تھے حالی بہت ہی اچھے نصر نگار نصر نگار یعنی اچھے چلے نظموں کے ساتھ سابقوں کو بھی لکھتے تھے انہوں نے یادگار غالب حیات سیدی اور حیات جاوید لکھ کر حیات سیدی اور جاوید لکھ کر ردو میں سوانے نگاری کی سنف کا اضافہ کیا اسی طرح یہاں پہ ابتدائی ہے ابتدائی ہے موسیقی